اسلام علیکم فرینڈز سیالکوٹ پیجے کلب میں ہشامدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے سب دوستوں کے لئے بہت مفید نقصہ لے کر رہا ہوں پرندوں کے لئے کبوتروں کے لئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے تو سردیوں میں کبوتر اکثر بیمار ہوتے ہیں ٹھرنے لگنے کی وجہ سے دانہ کم کھاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو سوکرے کی شکاہیت ہو جاتی ہے سوکرے کے ساتھ ہی فالج کیا ہوئی اٹیک ہو سکتا ہے تو اسی کے لئے میں آپ کے اب سب دوستوں کے سامنے ایک نقصہ لے کر رہا ہوں بہت مفید نقصہ جی وہ یہ رہا جی وہ نقصہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر جی فائی فورل سلیوشن ہے ماشاءاللہ سے بہت مفید نقصہ ہے جی فائی فورل سلیوشن ہے کسی بھی ویٹرنری سٹور سے ایزلی آپ کو مل سکتا ہے ٹو ففٹی اس کی قیمت ہے بہت مفید نقصہ جی میں دوستوں کے لئے وہی نقصہ لے کر رہا ہوں جو میں پہلے عدی استعمال کرتا ہوں یہ میں عدی استعمال کرتا ہوں جی بہت ہی مجھے اس کا فائدہ ملتا ہے پتہ ہی آپ کو کہ موسم چینج ہو چکا ہے تو موسم کی تبدیلی کے وجہ سے کبوتروں میں بھی کچھ بیماریاں ٹیک کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے یہ رہا جی آپ کے سامنے یہ نقصہ ہے تو اس کے فائدے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ استعمال بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی استعمال کریں آپ کے کبوتروں کو کسی قسم کی بیماری کی کوئی اشکرائد نہیں ہوگی جب ہی میں آپ کے اس کا فائدے بھی بتاتا ہوں کبوتروں میں جی اس کے استعمال سے جی کبوتروں میں ہراکہ حضم نہ کرنا جو کبوتر ہراکہ حضم نہیں کرتے سوکرا ہو جاتا ہے فالج ہو جاتا ہے اور میٹابولک سسٹم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور کسی کبوتر میں آپ کو پتے کے ہونوالی بھیٹ کرتا ہے وہ اس کا بھی علاج اسی میں ہے اور اگر آپ اس کا علاج مسلسل کروائیں اپنے بریڈر کبوتروں کو تو کبوتروں میں انڈوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کا مسلسل استعمال کرنا آپ نے اس کا استعمال کرنا ایک لیٹر پانی میں ایک سی سی آپ نے کبوتروں کے آگے رکھنا ہے اور مسلسل آٹھ گھنٹے آپ نے پانی نہیں کبوتروں کے آگے سے اٹھانا تو آپ اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا ضرور آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ میں وہی نقصہ دوستوں کے سامنے لے کر آتا ہوں جو میں پہلے ہوتی استعمال کرتا ہوں میں سننا سننا ہے نقصہ کبھی استعمال نہیں کیا جو ہمارے استادوں نے ہمیں کہا ہوا ہے میں اسی پر عمل کرتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ وہی بات شیئر کرتا ہوں تو لہٰذا آپ دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ یہ نقصہ استعمال کریں تو جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلسے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ سب کو دوستوں کو مل سکے تو آئے چلتے ہیں اب آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتا ہوں یہ رہا جی فائف آپ دیکھ لیں کسی بھی ویٹرنری سٹور سے ایزیلی آپ کو مل سکتا ہے جی یہ رہا جی یہ دیکھ سکتے آپ بوٹل کا تو بڑا حالو ہے تو ہمیں بوٹل سے کیا ہمیں تو اس میں جو اندر سلیوشن ہے اس سے کام ہے جی دیکھ سکتے آپ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک سی سی استعمال کرنا اس کو اور اپنے کبوتروں میں پلانا ہے پیاسا رکھ کر تو اگر آپ کے زیادہ پانی زیادہ ہے پانچ لیٹر پانی ہے تو ایک آپ نے اس کا ڈکن یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈکن یہ ایلا اسی بوٹل کا ایک ڈکن آپ نے اپنے پانی میں مکٹ کرنا اور کبوتروں کو بلانا ہے یہ دیکھ بھی سکتے آپ دوستو یہ رہا جی ایک ڈکن اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک ڈکن میں نے فل کیا ہے جی اسی کا تو یہ اپنے جو پانی پلانا ہے کبوتروں کو اس میں مکس کر دیا تو آپ بھی ایسے ہی کریں آپ دیکھیں بھی سکتے ہیں کہ میں نے پہلی وہ چیزیں اپنے پاس رکھی ہوں ہیں یہ مکس کر لیں اور وہ اپنے کبوتروں کو پلائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو پتہ یہ کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو آپ کو پتہ جب بوماری آ جاتی ہے جی کیج میں تو پھر کچھ بھی کر لیں بیماری سے جان نہیں چھوڑ سکتی آپ کو پتہ یہ اینڈ پر ایک یا دو ایک کبوتر بجتے ہیں تو وہ بھی کسی کام کے نہیں رہتے ان کو یہاں لکوا ہو گیا ہوتا ہے یا جھولا ہو گیا ہوتا ہے تو اسی یہ میں کہتا ہوں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں مجھنے وہاں موسیقی